موسیقی جمع کشمیر، کیندر شاہ سرد پردیش، لڈاک بھی گئے تمام پہاڑی راجیوں میں آپ گئے ہیں اتراخن کے اگر میں بات کروں تو کس طرح کا پوٹنشیل کس طرح کی سنبھاونا ہے کھیلوں میں آپ کو نظر آتی ہیں سب سے پہلے تو میں مکہ منتری آدھرینی ٹیوینل سی راوت جی کو میں دنے بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور یہاں المورا میں آنے کا موقع دیا دوسری بات مکہ منتری جی تیلی فون آیا تو میں نے توراً دیت دیکھا اور پندرہ منٹ میں میں نے کہہ دیا کہ میں جرور آ رہا ہوں المورا تو المورا آنے سے سب سے پہلے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنا گھر آیا ہوں جب پہلے بھی آتے رہا ہوں اتراخن میں الگ الگ جگہ میں لیکن جب گریہ منترالے میں تھا پچھلے سرکار میں تو میں کیونکہ سیما پرابندن بھی میں ہی دیکھتا تھا تو ہر مہینے دو تین بار میرا چکر لگتے تھے تو ہلیکاپٹر سے جب جاتے تھے تو المورا دینی تال رانی کھیر وغیرہ سکماؤ ریجن میں سب دیکھتے تھے اور میں جاتے تھے وہاں دھارچولا گنجی نابی دانگ پورا جو منشیاری آگے تو جاتے رہتے تو میں دیکھتے رہتا تھا کہ المورا بھی اترنا چاہے مجھے زمین پہ اور ملنا چاہے تو المورا کا دشیرہ دوہزر سولہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو بہت اچھا لگا تو یہ ایک انٹرڈکٹری میرا کہنا ہے ویسا آپ نے جو کہا میں سچ پس میں جو اس تنبیلان میں جتنے جو ہمارے یواؤں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو دیکھتے دیکھتے میں بھارت کا بھویشے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور یواؤ شکتی جو ہے اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے لئے بھوج بن جائیں گے اگر ہم اس کو شکتی کو استعمال کریں گے تو ہمارے طاقت بن جائے گا تو انگریجی میں کہتا ہے کہ it can be burden it can be your source of strength جو نریندر مودی جی کا جو ایک سوچ ہے اس سال میں بھارت کے جتنے بھی یواؤں ہیں ان کو ایک طاقت ملے گا اور روزگار کا جو بات ابھی کہہ رہے ہیں روزگار دھننے والا نہیں یواؤں جو ہے روزگار پیدا کرنے والا یواؤں ہوگا ہمارا خیل سے پلائن پر روک لگ سکتی ہے پلائن کا مکہ منتری جی نے جو ڈیٹیل سے ایک اپنا جو یہاں اتراخند کا دریشتی کون ان کو انہوں نے رکھا اور ایک واسطتوکتہ ہے ان کو بھی سامنے میں رکھا ہے اب نوکری کون دھونتے ہیں اور بہار کون جاتے ہیں سمباؤنائی کا تو کہیں کمی نہیں ہوتا ہے کسی بھی جگہ میں ہے اب رگیشتان میں بھی ٹوریزم سینٹر بن سکتے ہیں سمودر میں بھی بن سکتا ہے پہاروں کے چوٹیوں میں بھی بن سکتا ہے بینہ کسی سمباؤنائی کے ایسے اپنے جمین دیکھ لیا وہاں میں بھی کھڑا کر سکتا ہے یہاں تو ریڈی میٹ آپ کے پاس پوٹنشیل ہے اتراخند میں جیسے جو مکہ منتر جن نے کہا کہ مسوری ہے نینی تال ہے ہر جگہ مسوری ہے ہر جگہ نینی تال ہے اتراخند میں ہے وہ صرف اس کو کریٹ کرنے کے بعد ہے وہ تھوڑا سا جو بہت سٹھیک باتیں مکہ منتر جن نے رکھا میں سوچ رہا تھا وہ بہت ہی سرلتا سے اپنا بات کو رکھا کوئی بہت بومباسٹک ٹرمز نہیں دیا بہت ٹیکنیکل انہوں نے کچھ کہا نہیں بہت ستھیک بات جو زمین سے جنے ہوئے باتوں کو انہوں نے رکھا اسی دیشہ میں اگر چلیں گے تو کل کو دیکھیں بھارت تو ایک مہاشکتی بنی رہا ہے آرثی گروپ سے جائیں گے کہا 130 کروڑ لوگ ہیں جب وہ ایکونومی کے لئے آگے بڑھیں گے جیسے ہی وہ آرثی گروپ سے ان کا صدار ہوگا پھر وہ لیزر ٹریپ کے بارے میں ایڈونچر سپورٹس کے بارے میں ویکیشن کے بارے میں یہ سب اس کے بعد آئیں گے جائیں گے کہاں ڈلی سے یو پی سے ہریانہ سے یہی تو آئیں گے سنبھال بھی نہیں پاؤ گے اتنا سنبھاونائی ہے ہمارے دیش میں صرف یہاں وہ جو سنبھاونائی کو سنبھالنے کے لئے آپ کو صرف منیجمنٹ کرنا ہے اور منیجمنٹ کرنا بہت بڑی بار نہیں ہے جو اتراکھن سرکار ابھی قدم اٹھا رہے ہیں اس کو اگر صحیح روپ سے ایمپلیمنٹ کریں گے تو آج کے دن میں اتراکھن بھارت کے سٹیٹ کا جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں اگلے بیس پچیس سال کے اندر میں یہ چار پانچ گنا جمپ کریں گے اتراکھن اور ایڈونچر سپورٹس ویکیشن یہ جتنا جو لیزرلی ایکٹیویٹیز ہیں اسی سے ہی آپ کا پلائن رک جائیں گے اور سب واپس آئیں گے اتراکھن سے جو گئے ہیں بمبئی میں دلی میں سب دھون دھون کی واپس آئیں گے اپنا روٹ اپنا وہ پہچان یہی ہے یہی آئیں گے سب آپ دیکھتے جائیے تو ان کھیلوں کو بڑھا ہوا دینے کے لیے جیسے کہ اتراکھن میں آپ ذکھ کر رہے ہیں بہت سارے کی کھیل کھیلے جاتے ہیں اور ایڈبینچر سپورٹس بہت زیادہ ہے ان کو اور بڑھا ہوا دینے کے لیے اور کھیل کے طور پر وکسٹ کرنے کیونکہ آپ جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ہی ان کا زیادہ لکھ پھٹاتے ہیں یہاں کے لوگ اگر ہم بات کریں تو کھیل کے طور پر اتنی پتیس پردیا اتنا کامپیٹیشن نظر نہیں آتا ہے وہ ٹوریسٹ آتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں تو کیا اب عام لوگوں کے لیے یا جو یوہ اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے وہ بھی وہ کر پائیں کیا اس طرح کا کچھ کیا جائے گا دیکھو کھیل ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سپورٹس پور ایکسیلنس پتیو گیتہ اولیمپکس ایشن گیمز کومن ویل ورل چیمپننسیب وہ ہوتا ہے دیش کا شان کے لیے جیتنے کے لیے کھیلتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کھیل جندگی میں ہر آدمی کو کھیلنا چاہے میں نے سنسط میں بھی کہا ہے سارے ایمپیز کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھیل جرور کھیلنا چاہے زندگی میں لیکن تو بورنگ ہو جائے گا کوئی گیم ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کو کشتی نہیں لڑنا ہے بوکسنگ نہیں کرنا ہے لیکن بہت سا ایسا کھیل ہے جو آپ چالیس پچاس ساٹھ ستر سال میں بھی کھیل سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جرور کھیلنا چاہیے اور تیسرا ہے ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے میں نے أبھی سوچا ایک ایڈونچر پولیسی بناوں گا ہمارا دیش میں ایڈونچر پولیسی نہیں ہے اگر ایڈونچر پولیسی بناوں گا راج سرکاروں سے تال میل کر کے اثرا خن جو ہے ایڈونچر کا ہب ہے بھارت کا ایڈونچر کا ایک ہब ہے اثرا خن تو ایڈونچر پولیسی ہم ابھی ڈرافٹنگ کے لیے سارا تیاری شروع کر دیا ہے نیا یوٹ پولیشی تیار کیا ہے تو یہ اپنے راستہ چل رہا ہے جہاں تک کھیل کا بات ہے جب میں کھیل منتری بنا میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آیا کہ ہم 130 کروڑ کے دیش ہیں ہم نے صرف دو میڈل ملے پچھلے اولیمپکس میں ریو اولیمپکس میں صرف دو میڈل ملے ایک سلور میڈل ملے بیڈمنٹن میں اور کشتی میں ایک برونز میڈل ملے دونوں مہیلہ ہوئے ہیں تو دو میڈل لینے کے بعد کیونکہ اس میں میں گرہ منترلہ میں تھا تو میں دیریک یہ دپارمنٹ نہیں چلا رہے تھے تو جب پردان منتری جی نے مجھے یوہ کھیل ویباک دیا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو اس تصویر کو بدلنا ہے یہ دیش دو میڈل سے سنتوس ہونے والا نہیں ہے ٹوکیو اولیمپکس ابھی ہمارے سامنے میں ہے لگ بک نو مہینے باقی ہیں نو مہینے دس مہینے میں ہم چیمپیونز الگ سے کریٹ نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے پر موجودہ جو طاقت ہے اس کو بیس پوسیبل ویسے ہم کیسے جائیں گے پورا ویبستہ بنائے ہوئے ابھی میں ڈیٹیل میں یہ چرچہ نہیں کروں گا میں نے پہلے دن یہ سارے ویبستہ کو پورا چورس دورس کر کے ایک ایسا کنٹینجن ہم ٹوکیو لے جا رہے ہیں کہ ہم نے تارگیٹ لیا ہے کہ ٹوکیو کے اندر میں آج تک جتنا ہمارا پردیشن ہوا ہے اولیمپکس میں سب سے سروس ریسٹ بیس پرفومنس اس بار ہم کریں گے یہ ہمارا لکش ہے اس کے بعد جو اصلی جو میرے تارگیٹ ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دس مینے میں ہم اولیمپک چیمپیون کریٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد جو ٹوکیو کے بعد دوہزر چوبیس میں پیریس اولیمپکس ہوگا اور دوہزر اٹھائیس میں لوس انجلیس میں جو اولیمپکس ہوگا اس کا تیاری بلکل ہم نے گراس روٹ میں کیا ہے اور میں نے سارا کھل سنگ کو بلا کر کے اندین اولیمپک ایسوسیشن کو کہہ دیا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ میں لوس انجلیس پہنچتے پہنچتے بھارت ٹوپ ٹین کانٹریز میں میڈل لیس میں آنا ہی چاہیے اس میں کوئی کمپرمیس نہیں ہوگا یہ میں نے کہا کہ یہ ایمبیشیس تارگیٹ ہے لیکن ہم ایچیو کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو دوائی پانی جو ٹھیک کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد کیونکہ دیکھیں ہمارا تارگیٹ ہم سیت کر کے نہیں چلیں گے تو ہم ہر بار وہی کہتے ہیں کہ اگلے اولیمپک میں ہم ٹھیک کریں گے تو ٹھیک تو ہو نہیں رہا ہے ہم ایک دو ایک دو میڈل سے سنتوس ہونے والا نہیں ہے اور یہ ہمارا دیش کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اُبھرتا ہوا بھارت کے لئے ہم کھیل کے چیتر میں بہت آگے جانا چاہیے اور آگے میں مکہ منتری جی کو بھی میں پورا ان کے اپنا کھیل منتری بھی آم ہے اگلے ایک دو سال میں اتراخند میں ہم کچھ چننیت کچھ شہروں میں کچھ گاؤں میں کچھ جگہ میں سپورٹس کا کچھ سپیشلائز سینٹر ہمارا سپورٹس آتھارٹیف انڈیا کا کچھ چل رہے ہیں اس میں ہم انکریز کرائیں گے کھیلو انڈیا جو سکم چل رہے ہیں اس کے تحت یہاں جو پہاڑی لوگوں میں جو نیچرل ٹیلنڈ ہوتے ہیں وہ گفٹی ٹیلنڈ ہوتے ہیں بس اس کو تھوڑا سا آپ ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا ٹریننگ پرشکچن میں تھوڑا سوویدہ آگر بڑا دیا جائے گا تو اتراخند سے تو بہت آپ نے ابھی یہاں میں جو نام گین کی بتایا چاہے ایڈونچر میں ہو سپورٹس میں ہو کافی آگے نکلے ہیں اس کو بالکل ورلڈ چیمپئن اولیمپک چیمپئن بنانے کے لئے جو ابھی دس بارہ پندرہ سال کے جو لگ بگ ہے انہی کو ہم اور آگے لے جائیں گے اور اتراخند سے اولیمپک چیمپئن پیدا کرائیں گے پوٹینشیل ہے قابلیت ہے وہ تو نظر بھی آتا ہے لیکن ایک بڑی سمجھتیا جو اتراخند کے کھلاڑیوں میں یہ ہے کہ ان کو پرشکشن اتراخند میں نہیں مل پاتا ہے ان کو پرشکشن کے لئے دوسرے راجوں کا روک کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں پھر نام دوسرے راجے کا جڑ جاتا ہے پرشکشن کوئی سپورٹس کا کوئی بھی کھیل کا جو سکسس ہے وہ ٹریننگ میں ہوتا ہے ٹریننگ is the key to success in any sporting field ہم ایڈیا ہمارا پاس ہے لیکن وہ گراؤن پر جب تک لے کے نہیں جائیں گے تو ہوگی نہیں اس لئے جیسے دہرہ دون ہو گیا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ دہرہ دون میں سویدہ ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دہرہ دون سے آگے ہے چاہے وہ گھر وال سائٹ میں ہو چاہے وہ کماؤ سائٹ میں ہو چار پانچ ایسا سنٹر ہونا چاہیے جہاں ورلڈ کلاس ٹریننگ فیسلیٹی ہو اور اس میں سے اتراخن کے بچے نہیں ہمارے دیش کے اور انہے جو جگہ ہے وہاں سے بھی لوگ آ کر یہاں ٹریننگ کر سکتے اور ہم یہ سپریڈ آر کر رہے ہیں پٹیالہ میں ہمارے نیشنل لیول کا ٹریننگ سنٹر ہے پونے میں آرمی کا ساتھ تال میل کر کے ہم ایک سپورٹ انشتیٹ کھلا ہوا ہے لکھنوں میں جیسے کہ ریسلنگ کا نیشنل کوچنگ کیم ہے بوپال میں ہے اس طریقے کے جو ٹاپ نیشنل کوچنگ کیم ہے وہ وان اف دی ٹاپ نیشنل کوچنگ کیمپ میں اتراکھن میں ڈالنا چاہتا ہوں کس طرح کی بادشریت آپ کی کھیل منتری سے اس بارے میں ہوئے ہیں کب تک یہ بکست ہو جائیں کب تک یہ کھل منتری سے میرا ابھی چرچر نہیں ہوا لیکن میں کیونکہ میرا جو سوچ ہے کہ اتراکھن کیونکہ یہاں کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے میں بھی ایک پہاڑی آدمی ہوں ایک پہاڑی آدمی ہونے کے ناتے اتراکھنڈی جو کیسے ہوتے ہیں اس کا سوہو کیا ہوتا ہے کیاریکٹر کیا ہوتا ہے اس کے لئے مجھے کوئی انٹرڈکشن کا جرور نہیں ہے اس سے لئے جیسے میرا میں ارونیچال پردیس سے آتا ہوں وہاں میں بھی کوئی بڑا فیسلیتی ہے ہی نہیں تو میں ابھی ریسنٹلی وہاں پہ باکسنگ ریسلنگ جیسے کے ویٹ لیفٹنگ اور کونٹیکٹ سپورٹس جتنا بھی ہے اس کا کچھ ایکسیلنس سنٹر بنانے کا میں نے نرد نہیں کیا ایسے ہی اتراکھن میں بھی ہم چینیت کریں گے میرے پاس دو تین پروپوزل پینڈنگ ہے آلریڈی اتراکھن سرکار نے بھیجا ہوا ہے تو کھیلو انڈیا کے تحت میں جو جو چینیت جگہ ہے اس کا فائنلیس کرنے والا ہوں تو میں جاتے جاتے اتراکھن مکہ منتری جی کو بھی ہم بتا کے جاؤں گا کہ یہ پروپوزل میرے پاس پینڈنگ ہے اس کے علاوہ میں ایک سنٹر آف ایکسیلنس جہاں سے آپ فیوچر اولیمپیان پیدا کر سکتے ہیں اس طرح کا جو سنٹر آف ایکسیلنس ہے وہ آئیڈنیفائی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو آج اس سمیلن کے تحت میں جو آیا ہوں تو میں آپ کو وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جو سنٹر ہے اگلے ایک سال دیر سال کا اندر میں ہم اس کو چالو کروائیں گے بہت شئی بات اب میں کیندر سرکار کی موجودہ کھیل نیتی کی بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پورو کی کھیل نیتی اور موجودہ کھیل نیتی میں آپ کتنا بدلہ بلا پائیں کیا کچھ بدلہ ہے آپ نے موجودہ کھیل نیتی کو دیکھئے پردان منتری جی نے دو آجار چودو کے بعد یوہوں کو کھیل کے پرتی روزہان بڑھانے کے لئے بہت سارا کارکرم کیے میرا یہ صرف سوچ ہے کہ جو موجودہ پولیشی ہے یا جو سرکاری کارکرم ہے اگر یہ ٹھیک ہوتا تو ہمارا اولیمپک میں یہ اسٹیتی نہیں ہوتے ہیں تو جو چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی لئے تو ہم اولیمپک میں جو ٹوپ میں ہم آنا چاہتے ہیں نہیں آ پا رہے ہیں یہ ہم ایکسپ کرنا پڑے گا ایسے نہیں کہ کوشش نہیں کیا پورو میں جتنے بھی کھیل منتری رہے ہیں ایسے نہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا اور ہمارے جو سپورٹس اتھارٹیو انڈیا میں جتنے بھی جو آفیسرز ہیں اور ٹوپ ٹیلنٹیڈ آفیسرز ہیں آج کے دن میں جو کوچنگ کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیشنل کوچ پندرہ لاک سے نیچے کوئی بھارت آنا نہیں چاہتا ہے بھارت مطلب کہیں بھی ایک مہینے میں پندرہ لاکھ روپیا تو منیمم ہے اس سے نیچے ورلڈ کلاس کوچ آپ کو ملے گا ہی نہیں لوکل کوچ مل جائیں گے تو کسی کو آپ مہینے میں ایک لاکھ دیں گے تو بھی ایکسپ کر لیں گے لیکن انٹرنیشنل کوچ جو کوچ چاہتے ہیں جو فیسلیٹی جو ٹیکنیکل ایکسپارٹ آپ کو چاہیے اس کے لئے فیجو تیرافیس سے لے کر کے ڈائیٹیشن سے لے کر کے ٹیکنیکل سپورٹ سے لے کر کے فوٹ نیوٹریشن سے سارا چیز سے لیتے ہوئے کیندریت ہوتے ہیں جو ہیڈ کوچ یہ سارا چیز بہت ویابا گروپ سے آپ کو ایرنجمنٹ کرنا پڑے گا یہ آپ کمپارٹمنٹل سوچیں گے تو اس کا سمادن نہیں ہو سکتے اسی لئے جتنے بھی ہمارے آج پرشاشن میں جو بھی کام کر رہے ہیں یا پورو میں جتنے بھی کھیل منتری رہے ہیں کوشش کیا ہے تو کوشش کرتے ہوئے بھی ہم وہاں نہیں پہنچ پایا اس کا مطلب پورا سوچ اور طریقہ کو ہی بدلنا پڑے گا اس لئے میں آپ کو بتاؤں میں کھیل منتری بند کر ابھی تک ابھی چھ مہنے پورا نہیں ہوا ہمارے ہندوستان میں جتنا بھی سائے کا ٹاپ ٹریڈنگ سینٹر ہے پچھلے ستر سال میں جو منتریوں کا وزٹ نہیں ہو پایا میں نے پانچ مہنے میں سارا سینٹر وزٹ کر چکے ہیں سارا کھیلاریوں کو سیدھا مل رہا ہوں فوڈ سسٹم کو میں نے جو اس میں سینئر جینئر جتنا بھاگ باتی کر کے رکھا ہوا تھا میں نے سارے ہٹا دیا کھیلاری جتنا کھانا چاہتا ہے کھیلو انڈیا کے تحت چودو ہزار سے زیادہ ہمارا ابھی پرسکچنڈ کے اندر میں ٹریننگ لے رہے ہیں سب کو کھانے پینے کے لئے فری کر دیا ہے کہ آپ جتنا کھا سکتا ہے نیوٹریشنس جو فوڈ ہے آپ کو جو ڈاکٹر یا آپ کا جو فوڈ نیوٹریشنس جو کہیں گے جتنا چاہیے آپ کو پورا ملے گا ایسے پورا ایک سے بھر کر ایک ہم نے جو بیسٹ نیوٹریشنس یا بیسٹ ڈاکٹر سب کو ہم نے دیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے ابھی جو ایک نیا فیصلہ لے کر کے آیا ہے کہ ہر سینٹر میں ایتھلیٹ ایتھلیٹ سینٹرک ہی ہم کاریکرم کریں گے چاہے کوچ ہو چاہے آفیسر ہو چاہے وہ کسی لیبل کا کوئی ادھیکاری ہو لیکن ہم کھلاریوں کے لئے ہیں اس لئے ہمارا سوچ اور ہمارا کاریک کھلاری کے اندرد ہونا چاہیے یہ آپ کو تب سمجھ بھی آئے گا جب ہمارا جنڈا لہرائے گا اولیمپکس میں آپ جب اولیمپکس میں جب آپ میڈل جیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اولیمپکس میں ہمارا تو زیادہ گول میڈل تو ملا نہیں ہے کسی بھی گیم میں جب ہمارا بھارت کا جنڈا فیراتا ہے یا کسی بھی دیش کا تو کھلاری روتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں آپ ایسے کیوں روتے ہیں یا تو بہت دکھی ہوں گے یا تو بہت خوشی ہوگا تو جب آپ کا نیشتل انتہم بچتا ہے یا آپ کا جب جنڈا فیراتا ہے تو سب کو دیکھئے ہر کھلاری کا آنکھوں میں آنسو آئے گا تو یہ بھاؤنا جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا آپ یہ بھاؤنا اگر نئی سمجھ میں آئیں گے تو پھر ہوگا نہیں اس لئے جب ہم نے شپٹ لیا جس دن ہم نے اپنا کرسی سنبھالا میں نے پہلے دن میں یہ میسیس بھیجا جتنا بھی کھیل سنگ ہے میں منتری بنا ہوں کھیل کو چلانے کے لئے نہیں میں منتری بنا ہوں کھیل چلانے والوں کو سہیو کرتے ہوئے کھیلاریوں کا ساتھ کھڑا ہونے کے لئے میں منتری بنا ہوں پھر ماہول چینج کرنا پڑے گا سوچ بدلنا پڑے گا میں منتری ہوں تم ادھر آؤ تم کو یہ سنکشن کریں گے پیسے دیں گے نہیں دیں گے میرا مرچ ہے اوفیسر ہے لاد صاحب بن کر کے اوفیس میں بیٹے ہوئے ہیں کھیلاری مر رہے ہیں کوئی پانی پھلانے والا نہیں ایسے نہیں چلے گا پورا آپ کا سوچ بدلنا پڑے گا آپ کا طریقہ بدلنا پڑے گا تب جا کر دیش میں ماحول بنے گا تو اور طریقوں میں بدلہ آپ نے کیا ہے کیا آپ کھلاریوں سے بھی ون ٹو ون ملاقات کرتے رہے ہیں میں نے میرا دروازہ چوبیس گھنٹہ میں نے کھول کے رکھا ہے کوئی بھی ٹپ کھلاری جو انڈیا کے لئے کھیل چکے ہیں جب چاہے ہاں سمائے ہونا پڑے گا لیکن کیونکہ میں بیوست رہتا ہوں میں سمائے رہتے میرا دروازہ میں کوئی بھی کھلاری آئے گا وہ کھلا ملے گا اور اولیمپیانز کے لئے کھلاری ایشن گیمز میڈلیس کے لئے کسی کے لئے میں نے ایک پولیشی بنائے میں آپ کا ماتیم سے بتانا چاہتا ہوں پہلے کیا تھا کہ کوئی کھلاری میڈل جیت کلاتے تو اس کو راشی ملتے ہیں تو پیسے ایک سال کے بعد دیر سال کے بعد ملتے ہیں مجھے کسی کسی کھلاری کمپلینٹ کے سار میرا تے پینشن کترہ پچیس سال تیس سال تے پینڈی ہے تو ہمارا سیکرٹری کو میں نے کہا ایک نیا نیم بنایا جیسے کہ راشیہ میں ہمارا وومن بوکسنگ ٹیم کھیل رہی تھی ہم کو خبر مل گیا کہ اتنے میڈل جیتے سپوست چار میڈل جیتے وہ ہندوستان کے دھرتی میں پاؤں رکھنے سے پہلے ان کا جتنا پیسہ ہے وہ ہم نے ریڈی چیک کٹ کر کے ریڈی کر کے رکھا جیسے آتے ہی اس کو نگت ساتھ ساتھ اس ایک آرڈ میں ڈال دیا گیا ہے یہ اس سے بہت اس کا سوچ میں بدل بدلاؤ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جیسے کہ ایک زمانے میں بھارت کے لئے کھیل چکے ہیں آج بیمار ہیں پیسے نہیں ہیں میرے پاس آیا کہ وہ ڈیس کے لئے کھلا ہے اب علاج کرنے کے لئے دوائی کھرنے کے لئے پیسہ نہیں ہیں تو جو انڈیجنٹ لائف جی رہے ہیں آج کے دن میں ان کے لئے راشی ہم نے رکھا ہے اور میں نے کہا کہ آج کل سوچل میڈیا کا زمانہ ہے مجھے نہیں مل سکتے میرے سائی آفیس میں یا میرے منترال میں ٹیک کر دو بولو کہ ایسا کھلاڑی بینگلورو کے کسی ہسپیٹل میں چننائی یا دھیرہ دون میں کوئی بھی کھلاڑی بھارت کھلے کھیل چکے ہیں اگر میڈل نہیں بھی جیتا ہے لیکن بھارت کھیلے کھیل چکے ہیں تو اس کے لئے اس کا خرچہ دوائی پانی سے لے کر کہ جو بیسی اس کا جو گھر کا جو ریکوارمنٹ ہے وہ وان ٹیم پیسے ہم بھارت سرکار سے دیں گے یہ ہم نے فیصلہ کیا اور ابھی میں نے مجھے یاد نہیں آرہا کتنا سائن کر چکا ہے میں نے وہ اپروپ کر چکے ہیں اور پیسے پہنچ چکے ہیں جو پیسے پہنچ چکے ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہیں ایک چھوک گیا ہوگا تو وہ نیوز بنتا ہے کہ اس کو پیسے نہیں ملا لیکن لگاتر جا رہا ہے کونٹینسلی جا رہا ہے مدد مل رہا ہے تو وہ جو ہے لوگوں کو پتہ میں پبلشیٹی کے لئے نہیں کر رہا ہوں میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور جنہوں نے دیج کے لئے کھیلا ہے اس کا جمعہ دارے بھارت سرکار کو یا راج سرکار کو لینا چاہیے اس لئے جمعہ دارے لے رہا ہوں چرچوں کو آگے بڑھاتے ہیں اس بیچ میں میں کچھ سوال بھی لینا چاہوں گا جو سوال ہمارے پاس آئے ہیں سوال یہ ہے کہ نینی سینی میں ائرپورٹ کی شربات ہوئی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سبھی زلوں میں یہ ہونا چاہیے خاصے پر الموڑا یا دوسرے بڑے زلوں میں جیسے سہولیت ہو اور اس لئے تر ایک اور سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ اس سوال بھی یو آر یو الموڑا کے سوڈنٹ کا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں میں آج بھی سپورٹس کے لئے ہمیں شہروں کی اور جانا پڑتا ہے پہاڑوں میں کچھ نہیں مل رہا ہے یہی تو میں نے کہا کہ اب کھیلو انڈیا کے تحت کسی کو کہیں آنے کا جرود نہیں پڑنا چاہے لیکن سپورٹس مان لوڑا ہم نے ٹوپ ایتھلیٹک سینٹر اگر ہم نے پٹیالا کھولا ہے تو پٹیالا جانا ہی پڑے گا اگر آپ کو سیلیکشن ہو گیا یا ہم نے مان لوڑا ہم نے باکسنگ کا ایک ٹریننگ سینٹر کھولا تو بمبائی کا ہو کلکتہ کا ہو یہاں آنا ہی پڑے گا تو اس طرح سے ایک پورا دیش بھر میں سپیشلائز ٹریننگ سینٹر ہم بنائیں گے اور جو بیسک سکولوں میں اور کولیجوں میں جو فیسلیٹی ہونا چاہے وہ الگ وشے ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے تو اگر کوئی بہت ہی ٹیلینٹیٹ ہے جیسے کہ اس سال کا کھلو انڈیا گوہاتی میں ہو رہے ہیں کوئی بھی راشتے استر میں اگر سترہ سال اترہ سال سے نیچے کوئی ہم دیکھتا ہے کہ وہ چھمتا ہے اس میں آگے بڑھنے کا تو ہم سترہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اندر سکاوٹنگ ٹیلینٹ کا جو ہمارے پروگرم چل رہے ہیں ہم آئیڈنیفائی کر لیتے ہیں آئیڈنیفائی کر کے اس کے بعد میں اس کو ہم کسی نہ کسی سینٹر میں ڈال دیتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو وعدہ کیا کہ اگلے پانچ شے سال کا اندر میں اترہ کھن سے اولیمپیان پیدا ہوگا اور میڈل بھی جیتے گا آپ کو میں یہ اشواصل دینا چاہتا موڈی سرکار کا یہ دوسرا کارکال ہے آپ نے جب کھیل منت سے آپ بنے تو اس وقت آپ نے کہا کہ کھیل کے ذریعے آپ چھتر چھتر بدلنے کی پوری کوشش کریں گے اور بدل رہیں کیا لگتا آپ کو کہ بدل دیا ہے بدلنے کے لئے میں نے ایک اہوان کیا اور ایک اس دشاہ میں ہم لوگ چل رہے ہیں دیکھئے پہلے کیا تھا ہم نے سب سے پہرے یہ سلوگن سودھا رہا آپ کو میں ایک بڑی یاد دلانا چاہتا ہوں میں اس میں کھیل منتری نہیں تھا دو آزر چودہ پندر میں کھیل منتری اس میں دوسرے تھے ابھی اسم کا مکہ منتری وہ کھیل منتری تھے وہ چلے گئے برمینگام میں کومن ویل گیمز کے لئے وہ چل رہا تھا تو میں لنک منیسٹر تھا تو اس میں پارلیمنٹ کا میں انچارڈ سپورٹس منیسٹر تھا تو اسی سمجھ سوال آیا پارلیمنٹ میں کھیل کے لئے بھوشن نہیں ہے اس طرح کا پارلیمنٹ میں سوال آیا تو میں ایک انچارڈ سپورٹس منیسٹر اس سمجھ دو آزر پندروں میں میں نے نیچرل ہی میں نے کہا اس بات کو کہ ہمارے یہاں پرتھا کیا ہے کہ کھیلوگے کدوگے ہوں گے کھڑا پڑوگے لکھوں گے بنوگے نواب تو ایسے ایک تو یہ کیوں کہا کہ آپ کھیلتے کھیلتے آپ کو زندگی برباد ہو جائے گا تو کیوں کھیلیں گے سپوز آپ نے زندگی بر کھیلا اور بات میں کھیلتے کھیلتے آپ اپنا پتنی بچوں کو پالنے کے لئے آپ کا پاس آدھن بھی نہیں ہے تو آپ بچوں کو کیوں کھیلائیں گے بتائیں سب تو میڈل نہیں جیتیں گے سب تو گول میڈل نہیں جیتیں گے تو اس کا مطلب کیا جو گول میڈل جیتا وہ ہی وہ ہیرو ہو گیا اور باقی کچھ نہیں ہونا چاہیے تو سپورٹس کلچر کیوں ڈیبلوپ ہونا چاہیے تب ہم نے یہ نعرہ دیا تھا کہ پہلے کا مقابلے نیا نعرہ یہ ہوگا کہ ضرور پروگے لکھوگے بنوگے نوا لیکن کھیلوگے کدوگے بنوگے لا جواب تو ہم نے یہ کہا کہ جو کھلاڑی ہے جو کھیلیں گے اس کا ہم سٹار بنائیں گے وہ ہیرو بنیں گے اب دیکھیں آج کے دن میں جتنا جو سٹار بنے ہیں آپ ایک ایک جو ابھی جیسے پی بی سندو ورلڈ چیمپئن بنے ہیں بیڈمنٹن میں آئے تو سب سے پہلے میرے گھر آئے تو انہوں نے میڈل دکھایا تو میں نے بلا کتنے سالوں سے ہم ترس رہتے کہ ورلڈ چیمپئن کب بنے گا ایک بھارتی ہے تو پہلے بھارتی مہلا ہے جو ورلڈ چیمپئن بنے بیڈمنٹن میں جو چائنیز اور ہمارا انڈونیشن کوریان لوگ کبجہ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے بار ورلڈ چیمپئن بنے اس سے دیش میں جو ماحول بنا ایسے ہی الگ الگ چھیتر میں چیمپئن پائدہ کر رہے ہیں ابھی ہم نے چپ چاپ ایڈنٹیفائی کر کے رکھے ہیں کون کون اولیمپکس میں اس بار میڈل جیتنے کا سمبہ ہونا ہی ہے تو اس طریقے سے وہ جو سٹار سپر سٹار بن جاتے ہیں تو اس کے قدموں پر ہمارے جو نئی پیری ہیں وہ چلیں گے اور دوسری بات میڈل نہیں جیتنے سے بھی جو مول بات میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میڈل نہیں جیتا تو بھی ہم ایسا سسٹم بنائیں گے دیش میں کہ اس کو جینے کا سادن ہم کریٹ کر کے دیں گے جنہوں نے دیش کے لئے کھیلا ہے اس کا لائف کا سیکیورٹی دینا پڑے گا نہیں تک کیوں کھیلیں گے بتائیے نہیں کھیلیں گے اب گجرات کا یہ ہمارا پردان منتری جی کا سمجھ میں ایک اچھا آفیسر لائیت ہے گجرات منسپل کارپریشن کا بھی کمیشنر ہے وہ آئی ایس آفیسر ہے ان کا بیٹا سویمنگ کرتے ہیں تو اس کے پتنی پتی دونوں کیونکہ آئی ایس آفیسر ہے تو چرچہ کیا کہ اس کو پڑھائی میں بیجنا ہے کہ کھیل میں تو کوچ نے کہا ایک ہی ہو سکتا ہے اگر آپ بچے کو سویمر بنانا چاہتے ہیں تو پھر پڑھائی تو نہیں ہوگا آپ چاہتے کہ وہ بھی آئی ایس آفیسر بنے تو وہ نہیں ہوگا تئے آپ کو کرنا ہے کہ آپ ان کو آفیسر بنانا ہے مدھے پڑھائی لکھائی کروانا ہے یا کھلاری بنانا ہے تین دن پتی پتری چرچہ کیا کہ کیا کریں کہ ایک ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ پڑھائی یا کھیل تو تین دن کے بعد میں اس سینئر آئی ایس آفیسر نے یہ نرنے کیا کہ میرا بیٹا کو میں کھلاری بناوں گا تو اس کو کھیل میں بیج دیا اور یہ ابھی آلمپکس کے لئے کالیفائی بھی ہو گئے اور یہ آگے جا کے دیش کا نام روشن بھی کرے گا یعنی مانتک تا بدلنے کا آپ نے کام کیا کہ کھیلوں سے سمپنتہ آتی ہے یہ آپ نے لوگوں کی ذہن میں ڈالا ہے آپ لڑا گئے تھے حالی میں آپ نے بہاں پر دیکھا کہ آئیس ہوکی میں بڑی سنبھاونا ہے وہاں پر اس کو بکست کرنے کے لئے آپ نے باتیں کہیں کیا اتراخر میں بھی کسی ایک پرٹیکولر کھیل میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سنبھاونا ہے ہمارا دیش میں کچھ سسٹم ایسے بنا ہوا تک کسی نے دیانی نہیں دیا کہ آئیس ہوکی کو ریکوگنیشن نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ کسی کھیل کو ریکوگنیشن کر کے لئے تو تھارڈ سٹیٹ سے ہے یعنی کہ انڈیا میں جتنا سٹیٹ یونین تریٹری ہے تو تھارڈ جب تک ریکوگنیشن نہیں کریں گے تب تک اس کو سپورٹس منیسٹری ریکوگنیشن نہیں کرتے ہیں ریکوگنیشن نہیں کرتے ہیں تو راشی بھی نہیں دیتے ہیں تو میں نے کہا برف گرنے والا کتنا راجے ہیں اب ہمارچل ہے اتراکھن ہے لاداک اب یو ٹی بن گیا اور کشمیر ہے میرا عرونہ چل پردیس ہے سکیم ہے اتنے ہی راجے میں برف گرتے ہیں تو آئیس ہوکی اور کہاں کھیلیں گے سکیٹنگ کہاں کریں گے اس کا مطلب کی ہندوستان میں کبھی بھی جو ونٹر سپورٹس ہے اس کا ریکوگنیشن ہی نہیں اپائیں گے تو پھر میں نے ایک نرنے لیا کہ کچھ کھیل ایسا ہوتا ہے بہت سپیسفک ہوتا ہے وہ پہاروں کے لئے ہوتے ہیں برفیلے علاقوں کے لئے ہوتے ہیں اس لئے ہم نے نرنے کیا کہ آئیس ہوکی کو ہم ریکوگنیشن کریں گے اور اس کے لئے پیسے بھی دیں گے تو لاداک میں تو شروع ہو گیا ہٹا دیا ارے وہ ایسا ہے کہ میں ایک حساب سے میں بہت بدنصیبی والا انسان ہوں میں کچھ بھی ٹویٹ کرتا ہوں کانترورسی بن جاتا ہے تو دوازر پہلے بھی ہوئے ہیں میں جب ایمپی تھے سوشل میڈیا نہیں تھے پہلے دوازر چودہ کے بعد تو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گئے کوئی بیف کو لے کر کے میں نے کچھ بات کہا تھا کسی اور نے دکھا دیا میں دلی واپس آئے تھا پورا ڈیس بیف کو لے کر کے چرچہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا میں کچھ یہ کرتا ہوں لڈاک میں گئے کچھ اور کیا تو وہ بیوادی دھو گیا اس لئے میں میں بیواد میں نہیں رہنا چاہتا ہوں بالکل تو کیونکہ میں گریہ منترالے میں رہا ہوں جو یونی فارم میں جو لوگ ہوتے ہیں پولیس پورٹ سیکیورٹی فورٹ ان کا زندگی بہت کٹھن ہوتے ہیں عام لوگ نہیں پچانتے ہیں ایسے ہی پولیس کو گالی دی دیتے ہیں ایسے ہی بینہ مطلب کا کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے نہیں کہ ان کے بھی پریوار ہوتے ہیں کتنا سیکریفائز کر کے وہ چوبیس گھنٹے دیوٹی کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے اور ہم دیوالی مناتے ہیں ہم دشیرہ مناتے ہیں سیکیورٹی کون دیتے ہیں تو یہ سب بڑا ویشے ہے اس کو لے کر کہ میں نے کہا تو اس سمائے دلی میں وہ بیواد چل رہے تھے تو میرا ٹویٹ کو اس میں جھوڑ دیا کی بولا کہ کرنے جو جو ہے پولیس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کہ سارا ہندوستان کا وکل میرا خلاف ہو جائے اس لئے میں نے ٹویٹ ڈیلیر کیا میرا کسی کا خلاف کچھ میرا لیکن اس وقت منچ پر ہیں آپ آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اور لائیو آپ دیکھے جا رہے ہیں آپ کا اس پر سٹینڈ کیا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں وہ ابھی کوٹ میں ماملہ ہے کوٹ کے جو عدین ہے تو میں اس وقت کوئی تپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا صرف اتنا کہنا تھا کہ یونی فرم میں جو رہتے ہیں میں گریہ منترالے میں رہنے کے سمیے میں میں کتنے قریبی سے اس بار میں گریہ منترالے سے نہیں ہٹ گئے ہیں اس بار بھی دیوالی میں نے اور میرا مکہ منتری میرا وہاں رنیچر پردیش کے ہم دونوں سولہ ہجار سولہ ہجار دو سو فٹ کے اوپر میں بائک چلا کر کے وہ موٹر چلا کر کے ہم نے ہمارا آئی ٹی بی پی ہمارے آرمی کے بیچ میں ہم نے دیوالی اس بار بھی وہی منایا برف میں مائنس پفتن مائنس پفتن پچھلی پانچ سال میں ایک بھی دیوالی اپنا گھر میں پریوار کے ساتھ نہیں منایا میرا بچے مجھے پوچھا کہ پاپا وہ سب لوگ دیوالی میں گھر میں رہتے ہیں آپ تو کبھی بھی گھر میں نہیں رہتے دیوالی تو میرے بولا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ دیوالی منا رہا ہوں جو لوگ اپنے پریوارے کے ساتھ نہیں رہتے ہیں دیش کے لئے کام کرتے ہیں میرا بہت سوچ صاف ہے اس لئے میں یونیفورم کے پرتی جو میرا سوچ ہے اس میں کوئی نہیں کر سکتے لیکن جو کانٹریورسی دیلی میں ہو رہے وہ وشہ الک ہے لیکن کیونکہ میرے جو ٹویٹ کیا پولیس کے بارے میں یونیفورم والے کے بارے میں جوڑ دیا کہ میں وکیلوں کا خلاف ہوں اس لئے میرے دیلیٹ کیا اس میں کوئی منصہ نہیں ہے یعنی کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ ہیں لیکن وکیلوں کے خلاف بھی نہیں وکیل سے کیوں میں دس مرے مروں کھران رجیز صاحب ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے آپ خیمتی وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دشا سب بدلے گی اور کھل تو سب سے پہلے خبرے پانے کے لئے ABP گنگا کو یوٹیوب پر سب 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 پر لائک کی جو فیس بک پیج ہے www.facebook.com slash ABP گنگا ٹویٹر پر بھی فالو کی جو ہمارا ٹویٹر ہنڈل ہے twitter dot com slash ABP گنگا